اسلام علیکم میٹیو فیملی دوستو حاضر ہیں نئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوستو یہ لینٹر کا سیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں لینٹر آپ ڈالنے جا رہے ہیں دس مرلے کا آپ نے اپنا پہلا لینٹر ڈالنا ہے اس پہ آپ کا خرچہ کتنا آتا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے آپ کا سریعہ بجری ریت سمنٹ الیکٹرک سمان ہر چیز میں آپ کا کتنا خرچہ آئے گا آج کی ویڈیو میں یہ آپ کو ہم ککلی طور پر تین منٹ میں بتانے کی کوشش کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اپنے پسندیدہ چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں سبسکرائب آپ کر لیں گے تو آپ کو ہر ویڈیو جو ہے وہ بروقت اور سب سے پہلے ملتی رہا کرے گی اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیا کریں تاکہ آپ کو ہر طرح کی انفرومیٹی ویڈیو ملتی رہا کرے دوستو سب سے پہلے بات کر لیں گے دس مرلے کا آپ نے انٹر ڈالنا ہے آج کل کے ریٹ کے مطابق دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے دوہزار تئیس ختم ہونے والا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ پچیس سو کلو آپ کا سریعہ دوستو لگے گا پچیس سو کلو سریعہ یعنی یہ تقریباً ایک سو بائیس ایک سو تئیس من سریعہ بنتا ہے اور آج کل سریعہ کا جو ریٹ ہے اچھا برینڈ سریعہ آپ کو دوستو ساٹھ دوستو باسٹھ روپے فی کلو میں مل جائے گا اس کے جو کوسٹ بنے گی وہ آپ کی بنے گی تقریباً چھ لاکھ پچاس ہزار روپے کا آپ کا سریعہ آئے گا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سیمنٹ بیکس ایک سو تیس آپ کے سیمنٹ کے بیک لگیں گے اور بارہ سو ساٹھ روپے میں آپ کو فی بیک جو ہے وہ آج کل اچھی سے اچھی کمپنی کا مل جائے گا ایک لاکھ چونسٹھ ہزار روپے کا آپ کا سیمنٹ آئے گا اس کے بعد ہم بات کر لیں کرش بجری کی دس ملے کلینٹر میں سات سو کیوبک فیٹ آپ کی بجری لے گی ایک سو بیس روپے سے لے گی ایک سو پچیس روپے پر کیوبک فیٹ آج کل جو بجری کا ریٹ ہے وہ چل رہا ہے دوستو اس طرح سے آپ کی چوراسی سے پچاسی ہزار روپے کی بجری لگے گی سٹیل وائرز کی بات کر لیں جو آپ سریعہ دیکھ رہے ہیں اس کو سٹیل وائرز سے باندھا ہوا ہے تقریباً دس کلو سے بارہ کلو سٹیل وائر آپ کی چار سے پانچ ہزار روپے کی سٹیل وائر یوز ہوگی الیکٹرک سامان کی اگر ہم بات کر لیں تو تقریباً تیس سے چالیس ہزار روپے کا الیکٹرک سامان آپ کا لازمی طور پر لینٹر میں جو ہے وہ لگے گا یہ جو آپ پائپنگ دیکھ رہے ہیں فین باکس دیکھ رہے ہیں اس کا جو آپ کا تیس ہزار ہے یہ لازمی طور پر لگے گا ریت کی بات کر لیں ایک بڑا ڈمپر یا آپ اس طرح سے کر لیں کہ ریت آپ کی تقریباً تقریباً جو ہے وہ بیس سے پچیس ہزار روپے کی ریت دس مرلے کلینٹر میں لازمی طور پر لگے گی باقی جو آپ کا الیکٹریشن ہے وہ دس سے بیس ہزار روپے یا بار پندرہ ہزار روپے تک وہ بھی آپ سے لے لے گا لازمی طور پر یہ ہم نے آپ سے بات کی ہے کہ آپ نے ٹھیکہ دیا ہوئے سمان آپ نے صرف دینا ہے اپنی لیبر کو یہ اس حساب سے ہم نے آپ کو بتایا تمام کا تمام جتنا بھی خرچہ ہے تو یہ اس حساب سے خرچہ ہے دوستو تقریباً آپ کا ساڑھے نو سے دس لاکھ روپے کے درمیان میں خرچہ آئے گا آج کل اگر آپ دس برلے کا لینٹر ڈالنے جا رہے ہیں کوشش کیجئے گا اچھی بجری اچھا سٹیل اچھی ریت اچھی کالٹے کی چیزیں استعمال کریں تو آپ کا لینٹر زبردست اور پائدار رہے گا اور تیس چالیس سال تقریباً لینٹر لازمی طور پر چل جاتا ہے اگر آپ صحیح سے استعمال کریں اب تک کے لئے دوستو اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے دوستو اللہ حافظ